بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب آئی اوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھیں جی تو جی آج کا ویلاغ میں سٹارٹ کر رہی ہوں لانچ ٹائم پہ جی نئی نئی سبزی آگئی ہے بھنڈی آگئی ہے تو سب کی فیورٹ بھنڈی ہے تو جی فرس ٹائم میں نے جیسے گرمیاں بھی سٹارٹ ہوئی تو نہیں ہے لیکن تھوڑے تھوڑے فیل ہو رہی ہیں تو میں نے یہ بھنڈی اور چکن بنایا تھا جو کہ میرے بچوں کو تو بہت پسند ہے وہ تو ساری گرمی ہمارے گھر میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن بھنڈی بنتی ہے تو جی یہاں پہ لنچ ہو رہا تھا اس کے بعد جی یہ میری ایک شرٹ میں اپنی کبرٹ جو ہے وہ میں نے کھولی تو دیکھئی ہے میری نئی سلکی آئی تھی جو میں نے بھی پہنی نہیں ہے یہ ویلوٹ پہ ہے اور یہ بہت خوبصورے شرٹ بنی ہوئی ہے یہ برینڈ کی تھی مجھے یاد نہیں کون سے برینڈ کی ہے اس میں سارا جو ہے وہ کڑھائی ہوئی ہے اور تھوڑا تھوڑا تلہ ہے گولڈن اور گرین کلر میں اور یہاں پہ جی یہ پورٹلی بٹن لگے ہوئے ہیں گرین کلر میں اور اوپر بین بنا ہوئے بین سیمپلی بلیک ویلوٹ کئی ہے اور آگے جو ہیں یہ میں نے گرین کلر میں پورٹلی بٹن جو ہیں وہ لگوائے تھے اور ساتھ میں اس کی جو ہے وہ پائپنگ ہوئی ہوئی ہے کواپر کلر میں تو یہاں پہ نیکس ٹے ہو چکا ہے تو اس ٹائم پہ میں بنا رہی ہوں بس آج میرا دل کر رہا تھا کیونکہ سردیاں ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ بار بار جو اتنی مزے کی ہماری سبزیاں ہیں تو دل کرتا ہے کہ اچھے چھے مکس سبزیاں بنی ہوئی ہوں تو یہاں پہ میرے پاس کافی دنوں سے فریز ہوئی ہوئی پڑی تھی گاجری اور شملہ میرچ اور ساتھ میں تھوڑے سا میں نے آلو کٹ کی ہیں اور ساتھ میں ہمارے ہی اپنے کھیت سے آئیں تھی میتھی تو وہ میں نے کٹ کی ہے ساتھ میں اور یہ جو ہے وہ لسن ہے گرین اس کو میں نے کٹ کر کے ٹو تری ٹیبل سپون آئل میں اس کو میں نے تھوڑا سا سوتے کر لیا تھا اور اس میں پھر جو ہے میں نے تھوڑا سا زیرہ ایڈ کیا زیرہ ایڈ کر کے ادرک لسن کا پیسٹ ایڈ کیا اور کر کے اور یہ ساری سبزیاں جو ہیں یہ تھوڑا سا چھوٹا سا میں نے پیاز اس میں ایڈ کیا ہے اور ہاف ٹوماتر تھا وہ کیونکہ بس میں تھوڑی سی بنا رہی تھی اپنے لئے تو اسی لئے میں نے کچھ زیادہ جو ہے وہ اس کے لئے تمام خاص نہیں کیا لیکن جگین کریں بہت ٹیسٹی بنی تھی اور سادہ چپاتی کے ساتھ بھی بہت مزے کی لگی اور نیکسٹے پھر میں نے پراتھے کے ساتھ لی تو اس کے ساتھ بھی بہت مزے دار لگ رہی تھی یہ میں نے جو ہیں گاجر اور شملا میچ یہ میں نے چائنیز کے لئے کٹ کر کے رکھی ہوں تھی کہ رائس بنانے پڑ جاتے ہیں یا کچھ بھی چائنیزوں میں کرونی سپیگٹی وغیرہ اس کے لئے اب یہاں پہ اس میں میں نے سپائسز ایڈ کیے تھے ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ کٹی لال میچ اور ہاف پیسی لال میچ ڈالی حلدی اور تھوڑا سا نمک ڈالا اور خوشک دھنیا جو ہے وہ میں نے کرش کر کے ڈالا تھا اس میں اور ان سپائسز کو ہم تھوڑا سا بھون لیں گے تاکہ جو میچ ہے اس کا کچھاپن ختم ہو جائے گلے کو نہ پڑے تو پھر اس میں ہم آہستہ اپنی سبزیاں اٹھ کریں گی کیونکہ جو گاجر شملا میچ اتنے بری کٹی ہوئی ہیں چائنیز کٹنگ ہے تو ان کو تو ہمیں گلانے میں تھوڑا سا بھی ٹائم نہیں لگے گا بس تھوڑا سا ٹائم آلو لیں گے تو اس لئے ہم پہلے جو ہے وہ آلو اٹھ کر لیں گے اور ان کو تھوڑا سا پکا لیں گے اور ساتھ میں پھر جو ہے وہ دوسری سبزیاں اٹھ کر کے تھوڑا سا بھون لیں گے آپ آج کل بس سردیاں ختم ہونے کو ہیں اور یہ جو سبزیاں ہیں وہ ساری سردیاں آپ کو پتا ہے کہ زیادہ سبزیاں اچھی ہوتی گرمی میں تو ایک دو خاص سبزیاں ہوتی ہیں اور ویسے بھی ابھی میں سوچ رہی تھی کہ ابھی گرمی آ رہی ہے تقریباً دو ماہ صرف سردی رہی ہے تو پورے دس ماہ گرمی ہوگی گرمی کا سیزن دن بے دن بہت لمبا ہوتا جا رہا ہے اور مجھے تو ویسے بھی گرمی بالکل پسند نہیں ہے مجھے گرمی بہت فیل ہوتی ہے سب کوئی ہوتی ہے لیکن کوئی کوئی ایسے ہوتے ہیں جن کو زیادہ گرمی فیل ہوتی ہے مجھے بہت زیادہ فیل ہوتی ہے گرمی تو پھر بس میں ایسے چلچڑی سی ہو جاتی ہوں گرمی کی وجہ سے خود کو بھی مجھے سکون نہیں ملتا کہ کیا کروں ہاں اتنی گرمی ہو گئی ہے تو بس جی اللہ تعالیٰ کے موسم بنائے ہوئے ہیں تو ویسے میں سوچ رہی تھی کہ اس دفعہ میں خود کو زیادہ فیل نہیں کرواؤں گی لیکن کیا کریں فیل نہ بھی کریں تو فیل ہو جاتی ہے گرمی تو چلیں خیر یہاں پہ ہماری سبزی تیار ہو رہی ہے میں نے میتھی ڈالی اور اتنی فریش اور اتنی خوشبودار میتھی تھی کہ آپ کی سوچ ہے بزار سے بھی مل جاتی اچھی مل جاتی لیکن جو کھیت سے ڈریکٹ گھر آئے تو وہ تازی جو سبزی ہے اس کی جو بات ہے وہ کہیں بھی نہیں ملتی اور اس میں ایک الگ قسم کا ٹیسٹ ہوتا ہے بہت ہی ٹیسٹ اپنا قدرتی اس میں ایک ٹیسٹ آیا ہوا ہوتا ہے تو یہ بہت مزے کی لگی تھی مجھے اور میں نے اپنی بنا کر رکھی اور دو دن میں نے اس کو انجوائے کیا اور جی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے ہیلپ آؤٹ کریں لائک کریں میری ویڈیوز کو شیئر کریں فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ اور اگر پسند آئے تو لائک کر کے اور ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو اچھے اچھے مزے مزے کی ولوگز دیکھنے کو ملتے رہیں یہاں پہ میں نے تھوڑا سا پانی آئیڈ کیا تھا اور یہ جو میں نے اپنا دیسی گھیف رکھا ہوا تھا بنا کے گھر کا ایک جو ہے وہ جار میرا ختم ہو چکا ہے تو یہاں پہ میں تقریباً ون ٹیبل سپون جو ہے وہ اس میں ضرور ایڈ کروں گی اور اس کی خوشبو اتنی مزے کی لگتی ہے سالن میں کے دل کرتا ہے کہ بندہ بس اس کو کھاتے ہی جائے اور یہ دو تین جو ہیں وہ میں نے ہری مرچ لمبی کٹ کر کے اس میں ایڈ کی ہیں کیونکہ ہری مرچ کا بھی اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ جی ہماری فائنلی مکس سبزی جو ہے وہ سادہ سی ریڈی ہو چکی ہے اور اب میں اس کو چپاتی کے ساتھ انجوائے کروں گے اور یہاں پہ جی یہ میرا مکسٹر میں نے بنا کر رکھا ہے آلو کا کیونکہ بچوں کو آلو کے پراتھے چاہیے تھے اور ساتھ ان کو سینڈویچ چاہیے تھے تو چیکن ختم تھا تو میں نے صرف آلو میں جو ہے وہ لال مرچ اور نمک اور خوشک دنیا زیرہ ڈال کے سبز دنیا اور ہری مرچے ڈال کے اور یہ آلو بوائل کر کے اس کا ایک مکسٹر بنا کر رکھ دیا کہ صبح بچوں کو میں پراتھے بھی بنا دوں گی اور ساتھ میں میں ان کو سینڈویچ بھی بنا کر دے دوں گی اور یہاں پہ میں اپنی چپاتی بنا رہی تھی کیونکہ سبزی دیکھ کے مجھ سے بلکل صبر نہیں ہو رہا تھا تو میں نے اپنا جلدے جلدے سے بچوں کے آنے سے پہلے یہ اپنی چپاتی بنا لی اور خود کھانا کھا لی اور پھر جب بچے آئے تو ان کو پھر میں نے تازہ روٹیاں بنا کر دی تھی یہاں پہ میں اپنا لینچ انجوائے کر رہی تھی اور لینچ انجوائے کرنے کے بعد بچے آگئے اور پھر آتے ساتھ ان کو چینج کر آیا بچوں کو نہلانا تھا نہلایا نہلا دھلا کے تیار کر کے اور پھر ان کو کھانا دیا کھانا کھانے کے بعد بس وہ تھوڑی دیر کھیلتے ہیں تو پھر میں ان کو پڑھانے شروع ہو جاتی کیونکہ فرسٹ سے ان کے پیپرز جو ہے فائنل وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں تو آج کل بالکل ٹائم نہیں ہے بہت میند کرنی پڑ رہی ہے ماشاءاللہ سے چار بچے اور ان کو پڑھاتے پڑھاتے بس بندے کا کام ہو جاتا ہے تو زیادہ پھر میں ٹائم ان کو کھیلنے کے لیے نہیں دیتی میں کہتا ہوں پہلے آپ جو ہے وہ اپنا کام کمپلیٹ کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کھیل لیں جتنا آپ کا دل چاہتا ہے جی تو یہ کچھ کپڑے تھے میرے کل واش کیے تھے تو تھوڑے سے وہ گیلے گیلے تھے تو ان کو میں نے پھیلا دیا تھا تو مجھے بہت ہی کوفت ہوتی ہے کہ میں جلدی جلدی کپڑے جو ہیں وہ تیار لگانے والے ہوں تو ان کو میں فوراں لگا کے رکھ لیتی ہوں بعد میں پھر جب بندہ پریس کرتا تو ایزی ہو جاتا ہے جب ایسے ہی اکسل ہو کرتے ہیں کٹھے کر کے ویسے ہی ڈال دی تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں بچے سکول تھے نیکسٹے تھا تو میں جو ہے صحیح کر رہی تھی کیونکہ بیچ میں وہ باقی دن کچھ بھی شوٹ نہیں کیا میں ایک دم سے نا ٹی وی میں نے اٹھا کے سائیڈ پہ رکھا خود دی تو میرے پیچھے بیک پینٹ سٹارٹ ہو گیا تو اس کی وجہ سے میرے طبیعت کافی خراب تھی مجھ سے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا تو یہاں میں نے اپنی ہیلپر کو کہا کہ لاؤ مجھے دو یہ میں کپڑے سارے جو ہیں وہ ان کو میں سمیٹ کے رکھ دیتی ہوں پھر جب فری ہو جائیں گے تو پھر ہم ان کو پریس کر کے تو اپنی اپنے کبرٹس میں بچوں کے یا میرے ہسپنٹ کے جہاں بھی لگانے والے ہیں ان کو میں لگا کے رکھ لوں گی کیونکہ گھر کے کام مگر آپ شروع کر دینا آج کل ایسا موسم بنا ہوا ہے کہ اب سویٹرز تو پہنی نہیں جا رہی بچوں سے شرٹس وغیرہ پہننی ہیں کبھی صبح صبح تھنڈ ہو جاتی ہے تو پھر بچوں کو پہنانی بھی پڑ جاتی ہیں تو پھر یہی میں سوچ رہی تھی پلان کر رہی تھی کہ میں انشاءاللہ نہ ابھی تھوڑا سے یہ کپڑے وغیرہ سمیٹ کے فری ہوتی ہوں تو کبرٹس میں جو ہیں وہ زیادہ ہیوی کپڑے ہیں ان کو میں سائٹ پہ کر دیتی ہوں اور جو تھوڑے لائٹ ہیں ان کو ہینک کر دیتی ہوں کہ موسم کے حساب سے اگر تھنڈ بھی ہوئی تو پھر وہ نیچے ایک سائٹ پہ رکھے ہوں گے تو میں آسانی سے بچوں کو پہنا سکوں گی کیونکہ میرے خیال میں تو اب ضرورت نہیں پڑے گی پھر بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کیا پتہ کہ بارش ہو جائے یا کچھ بھی ایسا موسم چینج ہو جائے تو پھر ہمیں ضرورت پڑتی ہے اور یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی اگر ایک بھی کام ہیلپر کو کر کے نانا دے تو وہ وہیں پہ کام خراب کر دیتی ہے یہاں پہ دو تین بچوں کی شرص تھی جو اس نے الٹی واش کی ہوئی تھی میں خود سے بچوں کے کپڑے جو ہیں وہ الگ کر کے اس کو واشنگ مشین میں ڈال کے دیتی ہوں اور پھر وہ خود جو نکال کے کنگال کے تو سپن کرتی ہے کیونکہ جو ڈارک ہوتے ہیں وہ الگ سے دیتی ہوں لائٹ کپڑے جو ہیں وہ الگ سے دھلواتی ہوں پانی چینج کروا کے اگر ایک دو دفعہ میں نے خیال کیا کہ پانی چینج بھی نہیں نہ ہوا تو اس نے گندے پانی میں دوسرے کپڑے ڈال دیتی ہے تو پھر اس میں فائدہ کوئی نہیں ہوتا اور ایک کلر جو ہے وہ کپڑوں کا بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے تو اس لئے خود تھوڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے اور بس میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو اس وجہ سے اس نے پھر اپنا جو مرضی کیا اور دو تین شرٹس جو ہیں وہ الٹی واش کر دی ہیں بچوں کی ہوتے ہیں کچھ کپڑے کرنے والے لیکن جو بچوں کے ہیں وہ سارے ہی کپڑوں پر بہت زیادہ داغ لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اس لئے ان کو سیدھا ہی واش کرنا پڑتا ہے کیونکہ اندر سے تو صحیح سے پھر وہ واش بھی نہیں ہوتے تو جی یہاں پہ میں آپ کے ساتھ کچھ آئیڈیاز شیئر کروں گی کیونکہ رمضان آ رہا ہے الحمدللہ تو ہماری یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اس میں ایک تو روزہ ہوتا ہے تو انسان میں اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی اتنی انرجی ہی نہیں رہ جاتی کہ بندہ سارے کام جو ہیں وہ ویسے کہ ویسے ہوں کھانا بنانا شروع کرے تو سبزی کاٹے ادرک لسن کا پیسٹ بنائے یا وہ سارا کچھ کرے تو وہ ویسے ہی انرجی کم ہوئی ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ سارے کام پہلے سے پریپر کر کے رکھ لیں گے تو پھر ہمیں رمضان میں زیادہ ٹائم ملے گا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا کیونکہ یہ رمضان ایک ایسا سپیشل مہینہ ہے کہ اس میں ہمیں عبادتوں کا مہینہ ہے اللہ کے ذکر و اذکار کا مہینہ ہے ویسے تو ہم سارا سال ہی مسلمان ہیں کرتے ہیں لیکن رمضان ایک سپیشل ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں بہت ساری بادات کرنی ہوتی ہیں تو یہ کام اگر ہم پہلے سے کر کے رکھ لیں تو ہمیں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے یہاں پہ میں ادرک لسن جو ہے اس کو چھیل کے اس کا پیسٹ بناوں گی یہ جو آلو ہیں اتنے گندے تھے ٹوکری کے نیچے ان کو میں سارا واش کروایا ہے پیاز جو ہیں وہ الگ سے ڈال کے رکھے ہیں آلووں کا میرا خیال ہے کہ چپس بنائیں گے لیکن رمضان کے تھوڑا قریب جو ہیں وہ فرائز سیو کریں گے کیونکہ ابھی سے کوئی خاص ضرورت نہیں کیونکہ ابھی ایک ماہ پورا پڑا ہوئے اور یہ ادرک لسن میں نے چھیل لیا تھا اور اس کو میں واش کروں گے اور اس کا پیسٹ بنا کے رکھ لیں گے کیوبز اس کے بنا کے رکھ لیں گے کیونکہ کھانا بنانے میں پھر بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے زیادہ دکت نہیں ہوتی اور ویسے بھی جو ورکنگ لیڈیز ہیں جو عورتیں کام کرتی ہیں یا جن کے بچے چھوٹے ہیں تو وہ بہ مشکل کھانا بنانے کا ٹائم ملتا ہے تو وہ جلدی جلدی یہ کام اگر ہم پہلے سے پریپیئر کر کے رکھ لیں تو وہ جلدی سے کھانا ریڈی کر سکتی ہیں یہاں پہ ہمارا ادرک لسن کا پیسٹ ریڈی ہو گیا پہلے تو میں نے اس جار میں اس کو شفٹ کیا تھا لیکن بعد میں پھر میں نے سوچا کہ اب موسم چینج ہو گیا کیونکہ پہلے ساری سردی جو ہے وہ میں جار میں یا اس طرح کے ہر ٹائٹ کنٹینر میں میں فریج میں ہی رکھتی تھی لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں اب نیچے اگر اس کا کلر نہ چینج ہو جائے یا خراب نہ ہو جائے تو پھر میں نے اس کو جو ہے وہ کیوبز اس کے بنا کے میں نے فریز کیے تو کر کے اور پھر میں نے ان کو ایک باکس میں ڈال کے رکھ لیا اور یہاں پہ شملہ مرچ تھی اس کو میں چائنیز کے لیے الگ سے کٹ کر کے رکھوں گی اور جو ویسے ہیں منچورین بنانا یا سالن وگرہ بنانا ہو تو اس کے لیے میں اس کو الگ سے کٹ کروں گی زیادہ میں چائنیز کے لیے رکھوں گی کیونکہ میرے بچے شملہ مچ پسند نہیں کرتے تو چائنیز میں تو اتنی فیل نہیں ہوتی اور میں اور میرے ہزبرنٹ ہی کھاتے ہیں تو وہ سالن کے لیے بس میں تھوڑی سی کٹ کے رکھوں گی کیوبز میں یہ چوپر جو ہے اس کا مجھے بڑا سکون ہے اتنا اچھا یہ چوپ کرتا ہے سبسیاں پیاز کچھ بھی چوپ کرنا ہو تو اس کی مجھے بڑی آسانی ہے جب بہت زیادہ کام کرنا ہو ویسے عام روٹین میں زیادہ اس کو میں یوز نہیں کرتی میں ہاتھ سے ہی کٹ کر لیتی ہوں لیکن اگر مجھے زیادہ کام کرنا ہو یہ جلدی ہو تو پھر میں اس کو یوز کرتی ہوں کیونکہ ہاتھ سے کام کرنے کی عادت ہو گئی اب تو اتنے سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے پندرہ سال شادی کو ہو گئے ہیں تو کام کر کر کے بس ایک بائیات کا کھیل رکھتا ہے ایک پانچ منٹ میں کھانا ریڈی کر کے سائٹ پھے ہو جاتے ہیں تو جی یہاں پہ یہ میں نے سارا کچھ کٹ کر کے رکھ لیے شملہ میرش رکھ لیے ادھر لحسن کا پیسٹ بن گیا اور یہ میں نے پہلے ٹوماتر جو ہے وہ میں نے کٹ کیے تھے کہ میں نے کہا ان کو ویسے ہی میں زیپ لاؤگ بیگ میں رکھتی ہوں لیکن بعد میں مجھے ذہن میں آیا کہ ایک تو زیپ لاؤگ بیگ نہیں تھے میرے پاس اور دوسرا میں نے کہا کہ اس کا پیسٹ بنا کر رکھتے ہیں اس طرح سے یہ پھر صحیح نہیں رہے گا اور جلدی بسالن بنانا ہو تو پھر ٹوماتر اتنی جلدی گلتا بھی نہیں ہے تو میں نے اس کو ویسے ہی سمپل ایک جو ہے وہ تھوڑا سا پانی آئٹ کیا بلکل تھوڑا سا تین چار مطلب ٹیبل سپون ہوں گے تو یہ میں نے اس کا پیسٹ بنا کے تو یہ ایر ٹائٹ جو ہے جار یہ گلاس جار ہے اس میں میں نے بھر کے تو اس کو رکھ دیا یہ بھی ایک بہت آسانی ہو گئی ہے اور کچھ ٹوماتر جو ہیں سیلڈ وغیرہ کے لیے میں نے لگ سے رکھ لی ہیں تو یہ ہماری کچھ جو تیاری ہے وہ رڈی ہو چکی ہے پیاز میں ایسے ہی رکھوں گی کیونکہ مجھے وہ اچھے نہیں لگتے کہ براؤن کر کے یا ویسے کٹ کر کے رکھے لیکن رمضان کے قریب انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ پیاز کو ہم کیسے سیو کر سکتے ہیں اور کیسے رکھ سکتے ہیں تو یہ سارا میرا سمان جو ہے وہ ریڈی ہو گیا اور لوگ جو ہیں وہ میں نے واش کر کے رکھے تھے یہ خوشک ہو گیا اب ان کو ویسے ہی میں فریج میں رکھ دوں گی اور رمضان کے قریب انشاءاللہ اس کی جو ہے پھر دوبارہ ہم فرائز ریڈی کریں گے اور پھر بعد میں جمعہ کا دن تھا جمعہ کی بریک لی نہائی نماز پڑی قرآن پاک پڑا دروش ریف پڑا بچوں کو نہلایا ان کو جمعہ کی نماز کے لیے بیٹوں کو بھیجا تو بس اسی ٹائم میں کرتے کرتے پھر میں نے سوچا کہ میرے دھنیا بس رہ گئے تھے ان کو میں نے واش کر کے اسی میں ہمیں ایک جالی طرح ملتی ہے وہ اس میں میں نے یہ چوپر میں لگا کہ اس کو اچھی طرح سے دھنیا کو میں نے سپین کر لیا اور اس کو کٹ کر کے رکھا اور ساتھ میں چکن بھی آ گیا تھا میں نے سوچا اس کو واش کر کے اس کے پیکٹ بنا لیتے ہیں اور چکن بہت مہنگا ہو گیا اب تو چکن لیا ہی نہیں جا رہا اس طرح سے میں نے ایک ٹیشو نیچے رکھ کے اور بیچ میں دھنیا ڈال کے روپر ٹیشو رکھے اس کو بھی ائر ٹائٹ کنٹینر میں میں نے بند کر کے رکھ دیا اور مٹر تھے کچھ وہ بھی چھیل کے رکھ دیئے اور ان کو بھی فریز کر دیا ایک ائر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے چکن کے پیکٹ بنا کے ان کو میں نے فریز کر دیا کیونکہ اس طرح پھر روز روز اون میں لگانے سے چکن جو ہے وہ صحیح نہیں رہتا مجھے اچھا نہیں لگتا تو جی یہ تھا میرا آج کا ویلوگ امید کرتی ہوں آپ کو کچھ نہ کچھ تو آئیڈیاز ملے ہوں گے کہ ہم رمضان کی پریپریشن کیسے کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں ضرور شیئر کرتی رہوں گی رمضان کی ریسپیز اور ساتھ جو ہیں پالک وغیرہ اور اس کا مثالہ ہم کیسے بنا کے رکھ سکتے ہیں پکوڑوں کا تو امید کرتی ہوں آپ کو میرا ویلوگ پسند آیا اگر کچھ نہ کچھ انسپیریشن ضرور ملی ہوگی کائنڈلی میرے شینل کو سبسکرائب کریں اور یہ کچھ میرے مونگرے رہ گئے تھے بنانے والے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ میرا ویلوگ ضرور شیئر کیجئے گا اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے اور سب اپنے گھروں میں خوش رہیں یہ تھا آج کا ویلوگ ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں اللہ حافظ